السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جلال القلوب کے پیارے دوستو آج ہم آپ کے رلائے ہیں رزق میں برکت بے پناہ برکت کا بے پناہ طاقت والا عمل جب رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے اور غربت سے تنگ آ جائیں یا جاؤ تو یہ کام یہ ایک کام ضرور کرنا اور آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا جو کام ہے مسلم کے لئے ہے مسلم سب سے پہلے تو نماز پڑھنا شروع کر دے کوئی کام نہیں ہے بیکار ہے کچھ بھی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے نماز پڑھے پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر راضی ہو جائے گی نہیں دل کرتا شیطان نے جھکڑا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے کوشش کرے کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی دیتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان میری طرف میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے میری طرف آتا ہے ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ بڑھاتا ہوں اس بندے کو اپنی طرف لے آتا ہوں اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کی ذات جب راضی ہو جائے تو انسان کے لئے رزق پریشانی معاملات کوئی بھی معاملات پھر اس کے لئے کوئی نہیں ہوتے جب ذات پاک کبریہ اس سے راضی ہے تو پھر کیا اس کے لئے معاملات جمع اسلام مسائل ہاں ایک اور بات ہے کہ ازمائش یا ازمانہ چاہتا ہے تو وہ اکلہ دباتا ہے لیکن اس کے لئے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی لیکن کمی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور دوسری بات عمل آپ نے کیا کرنا ہے کیا آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد جہاں نماز آپ نے پڑھی ہے گھر میں پڑھی ہے مسجد میں پڑھی ہے مسجد میں پڑھی ہے تو کسی جگہ بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد آپ نے درود تاج یعنی درود تاج آپ کو آنا چاہیے زبانی حفظ یا دیکھ کر جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور درود تاج پڑھنا شروع کر دینا ہے جتنی دیت تک کوئی بندہ آپ کو کام کے لیے یا کوئی بھی معاملات کام کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ایک بات واضح کر دوں ایک مثال آپ کوئی بھی جوب کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو اسباب پیدا نہیں ہیں تمام معاملات کے لیے جو قضاء حاجات کا معاملہ ہوتا ہے کوئی بھی حاجات ہے آپ کی یہ معاملات ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹھ جانا ہے قبلہ رکھ ہو کر درود تاج پڑھنا شروع کر دینا ہے اور جب تک کوئی آپ کو آ کر بلائے نہیں کوئی انسان آپ کو کام کے لیے نہیں بلائے تو آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے اگر آپ فارغ ہیں کوئی کام نہیں کر رہے کوئی بھی کام نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ضرورت جو انسان کا جو ضروریت ہوتی ہے مثال کے طور پر صبح کے ٹائم پہ جو حاجات ہے وہ پوری کر لی ہے جو کھانا پینا ناشتہ وغیرہ سب کچھ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوں کہ یا اللہ مجھ سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں الہی کریم ذات ہے تو ہی کبریہ ہے میرا مالک خالق تو ہے اور مجھ سے تو راضی ہو جا اور ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا کوئی بھی غلطی ہو گئی مجھ سے جانے یا ان جانے میں تو مجھے معافی انعائد فرما اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا یہ دعا آپ نے مانگنی ہے مانگنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے درودت آج پڑھنا شروع کر دینا ہے گھر میں بیٹھ جائیں یا کسی جگہ پر مخصوص جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی تنگ نہ کرے یا ڈسٹرب نہ کرے یعنی پڑھنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں کم سے کم آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے یعنی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے آپ نے اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات بھی راضی ہو جائے گی اور فوراں ہی آپ کے لیے کام کا بندوبست الہی کریم ذات کر دیں گے تو آپ اپنے کام میں جڑ جائیں اور اس کے بعد جب کام کر کے واپس آئیں تو بارگاہ الہی میں دو رکعات نماز نفل شکرانے کے ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے سوا محتاجی سے بجایا تیرا شکر ہے تو مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رکھنا اور تو ہی میرا کارساز ہے اور اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ جو انسان ضروریات زندگی میں جو بھی اس کی ضرورت ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میں اس کی ضروریات زندگی کا عامی و ناصر یعنی اللہ تعالی جب ذمہ داری لے رہا ہے اے میرے بندے تو جو بھی تیری ضرورت ہے وہ میں تیری پوری کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اور کر بھی وئی رہا ہے اور اس کے سوا کوئی ہے بھی نہیں جو وہ جب اس نے وعدہ لے لیا ہے کر لیا ہے تو انسان کو کیا ضرورت ہے پھر ادھر ادھر ہونے کی درودہ تاج آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں جو آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے کامل یقین کے ساتھ اس توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالی کی ذات اس کے وسیلے جمیلے سے ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گی جو ضرورت ہے اس کو مد نظر سامنے رکھ کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جوڑ جائیں اور یہ پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دعف البلائی والوبائی والقہت والمرض والعلم اسمه مکتوبا مرفوعا مشفوعا منقوشا فی اللہ والقلم سید الارب والعجم جسمه مقدس معطر متاہر منور فی البیت والحرم شمس دوها بدرد جا صدر الولا نور الہدا کافل ورام ازبائ ظلم جمیل الشیم شفی الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاسم و جبریل خادم والبراک مرکب والمعراج صفر و صدرت المنتحى مقام و کاب قوس مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفی المزنبین عنیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصبع المقربین محب الفقراء والغرباء والمساقین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فددارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مول السقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جماله سلو یا پچیس کا حنصہ جو ہے اس کو آپ پار نہیں کر سکیں گے اسی وقت بارگاہ الہی سے انتظام ہو کے آ جائے گا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا آپ کا اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اللہ 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 پر تکیس محمد اگلی دون مرد میں اس کو پڑھنے کی اجازت سب کو عام ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کر نا ہے اول تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ صورت فاتحہ تین مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھنے کے بعد حضور کریم کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کریں حدیعہ پیش کرنے کے بعد تمام انبیاء تمام اولیاء تمام موقعان تمام جنات میراکہ کے غلام تمام روحانی جو حق دار ہیں سب کی روحوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے پیر و مرشد کی روحوں کو اس حال سوا پہنچائیں یا جن کے آئیڈیل ہیں یا جو بھی آپ کے دل میں جن کی قدر و قیمت ہے عزت ہے اس کی روحوں کو اس حال سوا پہنچائیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی اجازت ہے اجازت بھی ہو گئی باقی بتا دیے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اوپر کرم فرمائے آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کرے ملتے ہیں نئے عمل نئے وظیفے کے ساتھ اسلام علیکم جزاک اللہ